اسی حوالے سے مزید بات کریں گے سلمان عوان نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سلمان آگاہ کیچے گا پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی اور روہ کا برائے راست اس میں ملوث ہونا اور سوشل میڈیا کے استعمال مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی میں اور جتنی بھی یہاں پر گڑھ بڑھ ہو رہی ہے اس میں روہ کا ملوث ہونا اور اس کے ثبوت سامنے آنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن اب ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی جس طرح سے دو واقعات ہوئے گوادر میں پسنی میں جس طرح سے چودہ جوانوں کی شہادت کا واقعہ تھا اور اس کے بعد میاں والی ائر بیس پر حملے جاتا بڑا واقعہ تھا ان تمام طرح واقعات کے بعد جس طرح سے تانے بانے ملے ہیں جس طرح سے کڑیوں سے کڑیاں ملائی گئی ہیں اس سے یہ بات بلکل پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشتگردی کے اندر روہ جو ہے وہ پوری طرح سے ملوث ہے اور اس طرح سے سوشل میڈیا آکاؤنٹس کے اوپر نہ صرف جو ویڈیوز اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آئی پی ایڈریسز جو ہیں وہ بھی سیم ہے تو اس بات کا پورا اور ٹھو ثبوت ہے کہ اس حملوں کے اندر روہ روہ کا ہاتھ ہے روہ کے ہینڈلرز ملوث ہیں اور اس کے بعد جو آن گراؤنڈ آپریشن کرنے جاتے ہیں دہشتگرد وہ بھی روہ کے ہی دہشتگرد ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اور یہ پروپیگنڈا گاؤنٹس کے بلکل سلمان آپ پہ یہ تو پورا ایک نیکسس جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دہشتگردوں سے لے کر سوشل میڈیا تک کا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے